تصوف تصوف ایک روحانی فن کی حیثیت سے قرآن و حدیث میں اجنبی ہے تصوف کے نام سے سلوک اور تذکیع کی جس فن کو کتابوں میں مدون کیا گیا ہے کہ شیوخ اپنے مریدوں کو جس کی تعلیم دیتے رہے ہیں وہ تمام تر ایک اضافہ ہے اپنی موجودہ شکل میں وہ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں پہلا شخص جس کو اسلام کی تاریخ میں صوفی کے لفظ سے پکارا گیا وہ غالباً ابو حاشم السوفی متوفہ ایک سو پچاس ہجری تھے تاہم اس وقت تک صوفی کے معنی صرف یہ تھے کہ وہ شخص جو زہد اور عبادت میں غلو کرے چونکہ یہ لوگ اچھے لباس کو چھوڑ کر صوف یعنی اون کے معمولی کپڑے اپنے جسم پر لپٹ لیتے تھے اس لئے انہیں صوفی کہا جانے لگا اس کے بعد اس کے قوائد اور استلاحات بننے لگے یہاں تک کہ تیسری صدی ہجری میں پہنچ کر تصوف نے اسلامی روحانیات کے ایک باقیدہ فن کی شکل اختیار کر لی اشراقی فلسفہ رہبانیت اور ویدانت میں اس کے لئے کافی مواد تھا اس طرح مختلف دیرونی اناثر کی مدد سے ایک ایسی چیز وجود میں آئی جس پر اگرچہ اسلام کا لیبل لگا ہوا تھا مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک متوازی مذہب تھا جو اسلام کے اندر اسلام کے بالمقابل بنائے گیا تصوف کے ایک قسم وہ ہے جس کو باطنیت کہا جاتا ہے تیسری صدی ہجری میں خاص طور پر ایران میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کا کہنا تھا قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور مقصود باطن ہی ہے اسی لئے وہ باطنیہ کے نام سے مشہور ہوئے علماء کے متفقہ فیصلے کے مطابق یہ زنادقہ کا گروہ تھا جس نے اپنی عباحیت اور بےعملی کو چھپانے کے لئے یہ نظریہ گڑ لیا تھا وہ کہتے تھے کہ السوفی لا مذہب لہو یعنی سوفی کا کوئی مذہب نہیں اس فرقے کے ایک شخص سے کہا گیا تم نماز نہیں پڑھتے اللہ تسلی اس نے جواب دیا انتم معا اورادکم ونحنو معا وارداتنا تم اپنے اوراد میں ہو اور ہم اپنی واردات میں انتم معا اورادکم ونحنو معا وارداتنا تم اپنے اوراد میں ہو اور ہم اپنی واردات میں ان کا عقیدہ تھا کہ شریعت کے مکلف عوام ہیں نہ کہ خواس انت تکلیف خاص بالعوام ساقت بالخواس اسی طرح وہ لوگ جو حلول اور اتحاد کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ سالک جب اپنے سلوک کی آخری منزل پر پہنچتا ہے تو خدا اس کے اندر اتر آتا ہے اس وقت بندے اور خدا میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا حتیٰ کہ اس کے لئے یہ کہنا صحیح ہو جاتا ہے کہ ہوا انا و انا ہوا وہ میں ہے میں وہ ہوں اسی طرح وحدت الوجود کا نظریہ جس کے تحت ابو حسین الحجاج نے کہا تھا چنانچہ علماء نے ان کے ارتداد کا فتوہ دیا اور وہ مقتدر کے خلافت میں تین سو ایک ہجری میں قتل کر دی گئے اسی طرح تصوف کے وہ طریقے جو سماء اور رخص کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بتاتے ہیں حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو امرت پرستی کو قرب الہی کا سبب سمجھتے ہیں اس کے جواز کے لئے انہوں نے ایک حدیث بھی گڑھ رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو جوان مرد کی صورت میں دیکھا رائیت ربی فی صورت تین شعب بن امرد تاہم تصوف کین شکلوں پر یہاں ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ علماء متفقہ طور پر ان کی زلالت کا فتوہ دے چکے ہیں ہماری گفتگو تمام تر تصوف کے ان طریقوں تک محدود ہوگی جن کو امت کے اندر قبولیت عام حاصل ہوا اور جن کو اب تک بے شمار لوگ نجات کا سب سے قریبی ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں اس تصوف کی دو خسمیں ہیں ایک مسنون تعبدی طریقوں میں مقداری اضافہ دوسرے مسنون تعبدی طریقوں میں نوعی اضافہ پہلے طریقے کے بارے میں ابو الخاسم جنید بغدادی 297 ہجری نے کہا ہے مذہبنا حادہ مقیدن بالکتاب والسنہ ہمارا یہ طریقہ کتاب والسنت کے ساتھ مقید ہے ابتدائی دور کے صوفیہ اگر انہیں یہ لقب دیا جا سکے میں یہی پہلی قسم کا تصوف رائج تھا ان لوگوں نے نماز روزہ تلاوت قرآن وغیرہ جو بزات خود مسنون طریقہ عبادت ہیں ان کی مقدار میں وہ حد بندی باقی نہ رکھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی مثلا پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ آپ رات کے پچھلے پہر کی کچھ رکاتیں یعنی اکثر گیارہ رکاتیں ادا فرماتے تھے ان بزرگوں نے ساری رات نماز پڑھنی شروع کر دی آپ فرض روزوں کے علاوہ مہینے میں چند دن مزید روزہ رکھ لیتے تھے ان حضرات نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیئے جس کو سوم وصال کہا جاتا ہے آپ مخصوص اوقات میں قرآن کا کوئی حصہ پڑھ لیا کرتے تھے انہوں نے ہر وقت بس قرآن ہی پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ اگر امام نووی کا بیان صحیح ہو تو ان میں ایسے لوگ بھی ہوئے جو ہر روز آٹھ بار پورا قرآن ختم کر لیتے تھے عبادت کے مسنون طریقوں میں اس قسم کا اضافہ سراحتاً ممنوع قرار دیا گیا تھا بخاری و مسلم نے حضرت انسر روایت کیا ہے جاء ثلاثت راحت الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبرو کہ انہم تقالوها فقالوا و این نحن من رسول اللہ و قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فقال احدهم اما انا ف اصل اللی اللہ ابدا وقال آخر انا اصوم الدهر لا افتر وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم كذا و كذا اما هو اللہ لانی اخشاكم اللہ و اتقاکم له لیکن اصوم و افتر و اصل و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنت فلیس منی تین مسلمان ازواج رسول کے گھروں پر آئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا جب انہیں بتایا گیا تو انہیں آپ کی عبادت بہت کم معلوم ہوئے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گنا معاف کر دی گئے ہیں پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو رات بھر نمازیں پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا تیسرے نے کہا میں تجرد کے زندگی اختیار کروں گا اور عورتوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا کہہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے سنو خدا کی قسم میں تم میں خدا کی قسم میں تم سب میں زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور متقی ہوں مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو چھوڑے وہ مجھ سے نہیں ایک اور روایت اس طرح سے ہے آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ دنیا کو ترک کر دیں اور عورتوں سے قطع تعلق کر لیں اور راہب بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ وعظ کے لئے کھڑے ہوئے اور ان کے متعلق سخت گفتگو فرمائی آپ نے کہا تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی قسم کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہوئے انہوں نے اپنے اوپر شدت کی تو اللہ نے بھی ان پر شدت کی انہی کی بقایا ہے جو سوامع میں ہے تم لوگ اللہ کے عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو حج کرو عمرہ کرو اور سیدھے رہو تمہارے ساتھ سیدھا معاملہ کیا جائے گا ان عباد و زہاد کی مدافعات میں جو لٹریچر تیار ہوا اس کا خلاصہ مولان عبد الحی لکنوی بارہ سو چون سٹھ تا تیرہ سو چار ہجری کی کتاب اقامت الحجت علی ان الاکثار فی التعبد لئی سبی بدع حلب انیس سو چھ سٹھ میں دیکھا جا سکتا ہے تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام دلائل کی قدر و قیمت صرف اس وقت تک ہے جبکہ متعلقہ اکابر کے عمل کا لازمان صحیح ہونا بطور پیشگی مفروضے کے مان لیا جائے اگر اس مفروضے کو ذہن سے نکال دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان توجیحات کی علمی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے کم عبادتیں کی کیونکہ آپ اگر زیادہ عبادت کرتے تو ساری امت پر ویسا ہی کرنا فرض ہو جاتا اس استدلال کے کمزوری اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ عبادات میں تشدد کے بجائے آپ کا اعتدال اگر امت پر شفقت کی وجہ سے تھا تو آپ نے دوسرے معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں سے یہ مطلوب ہی نہیں کہ وہ اس قسم کے کرشمیں دکھائیں کہ مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پچاس سال تک پڑھتے رہیں اور روزانہ آٹھ آٹھ بار قرآن ختم کر ڈالیں اپنے جسم کو غیر ضروری مشقت میں ڈالنا یا رات دن کچھ اشکال عبادت کو دہراتے رہنا وہ چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو اس کو جو چیز مطلوب ہے وہ اندرونی طور پر یہ ہے کہ اس کے بندے اس کی محبت اور خوف سے سرشار ہوں اور خارجی طور پر یہ ہے کہ ایک طرف اپنے عمل کو زندگی ایک طرف اپنے عمل کو زندگی کی تمام سرگرمیوں میں خدای تعلیم کے مطابق بنائیں اور دوسرے طرف دوسرے بندگان خدا کو اللہ کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں بات کے بزرگوں کے بارے میں کسرتی عبادت کے افثانیں اگر بالفرص صحیح ہوں جب بھی یہ وہ دین نہیں جو پیغمبر عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے اور جو قرآن و سنت کی شکل میں اب بھی ہمارے پاس پوری طرح محفوظ ہے اس قسم کے کمالات جو بات کے لوگوں سے منقول ہیں بلا شبہ ان کا حدیع محمدی سے کوئی تعلق نہیں بلا شبہ ان کا حدیع محمدی سے کوئی تعلق نہیں مگر دور زوال کے علامتوں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنے رجال پر تنقید کی جرت ختم ہو جاتی ہے چنانچہ اس قسم کے اعمال پر نکیر کے بجائے ان کی توجیہ بلکہ تحسین شروع ہو گئی حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اس قدر مقدس ہو گئے کہ اب کسی کے لئے یہ سوچنا بھی محال ہو گیا کہ ان میں کوئی نقص ہے حافظ زہبی 748 حجری اور ابن تیمیہ 728 حجری کا تشدد صوفیہ کے بارے میں مشہور ہے مگر ان کا بھی یہ حال ہے کہ کسی کی مدحو ستائش کے زیل میں قسرت عبادت کے قصے نقد جرح کے بغیر نقل کر دیتے ہیں حالانکہ یہ قصے باعتبار واقعہ بھی اکثر ناقابل اعتبار ہوتے ہیں اور دین کی حقیقت سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں یہی حال ہماری اکثر کتابوں کا ہے تصوف کی دوسری شکل تعبدی امور میں نوعی اضافے کا معاملہ پہلی شکل سے بھی زیادہ شدید ہے پہلا اگر قرآن کے الفاظ میں اعتداء سورہ آراف آیت پچپن ہے تو دوسرا ابتداء سورہ حدید آیت ستائیس اور معلوم ہے کہ دین میں احداث اور ابتداء خواہ و اچھی نیت ہی سے کیوں نہ ہو قطعاً مردود ہے بخاری و مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز لائے وہ رد ہے امام زادہ جوغی سمرقندی 573 ہجری نے اپنی کتاب شرعات الاسلام میں صحابہ کے بارے میں لکھا ہے صحابہ اس شخص کے خلاف شدید ترین انکار کرتے تھے جو کوئی ایسا طریقہ نکالے جس کو انہوں نے نبوت کے زمانے میں نہ دیکھا ہو خواہ و کم ہو یا زیادہ چھوٹا ہو یا بڑا صحابہ کا یہ شدید رویہ عبادات کے بارے میں تھا معاملات کے بارے میں نہ تھا معاملات انسانی کا بہت گہرا تعلق دنیا کے عملی حالات سے ہے جو ہمیشہ یقصہ نہیں رہتے اس لئے اس میں صراحتاً نئے فیصلوں کی اجازت دی گئی ہے جس کو قرآن میں استمباد سورہ نساء آیت تراثی اور حدیث میں اجتہات معاذ ابن جبل کہا گیا ہے مگر عبادت کا تعلق ازلی اور ازلی و عبدی ہستی کے ساتھ انسان کے رویہ سے ہے اس لئے اس میں کسی تبدیلی اور اضافے کا سوال نہیں تدریجی حکمت یا معذوری کی بنا پر کسی کے ساتھ رعایت تو کی جا سکتی ہے مگر اپنی طرف سے قیاسی اضافہ نہیں کیا جا سکتا عبادات کے معاملے میں صرف اتباع ہے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اتبعو ولا تبتدعو یعنی اتباع کرو نئی چیز نہ نکالو معاملات کے باب میں مسلسل اجتہات کیا گیا مگر کسی صحابی نے نکیر نہ کی مگر عبادات میں ذراسہ نیاپن بھی ان کے لئے ناقابل برداشت ہوتا تھا عبداللہ ابن مغفل کے صاحب زادے کہتے ہیں میرے باپ نے مجھ کو نماز میں کہتے ہوئے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھ سے کہا میرے بیٹے یہ نئی چیز ہے اور تم کو چاہیے کہ نئی چیز سے بچو معاملات انسانی کی نوعیت چونکہ دنیوی حالات کی تبدیلے سے بدلتی رہتی ہے اس لئے اس میں اجتہات کی اجازت دی گئی تھی مگر عبادات اور روحانیات کے پہلو سے جو کچھ مطلوب ہے اس میں کمی بیشی کا سوال نہیں اس میں صرف اتباع ہے ابن عبدالبر نے جامعو بیان العلم و فضلی میں سعید ابن مسید سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا یا ایوہ الناس انہو قد سنت لکم السنن وفرضت لکم الفرائض وطرکتم علی الواضحہ الا ان تضلوا بالناس یمین وشیمالا جز ثانی صفحہ 187 اے لوگو تمہارے لئے طریقے جاری کر دئی گئے اور تمہارے لئے فرائض مقرر کر دئی گئے اور تم ایک واضح عمر پر چھوڑ دئی گئے خبردار لوگوں کے ساتھ دائیں بائیں نہ بھٹک جانا نبوت کے بعد امت مسلمہ کے اندر جو فتنے پیدا ہوئے ان کو شاہ ولی اللہ نے تیس تک شمار کیا ہے دسویں فتنہ ان کے الفاظ میں یہ ہے سنتِ معصورہ میں جو اوراد و وظائف آ گئے ہیں ان کے علاوہ اپنے طرف سے مزید اوراد و وظائف کا یہ اوراد و وظائف کا بنیتِ تقرب الاللہ عز و جل یعنی سوا پانے کی غرض سے اخترا کرنا اور امورِ مستحبہ کو اور امورِ مستحبہ کو مثلِ واجبات کے اپنے ذمہ لازم کر لینا اور لوگوں میں ان وظائف کے پھیلانے کی رغبت کا دلوں میں پیدا ہونا ازالت الخفا شاہ صاحب نے اس سلسلے میں جو روایتِ نقل کی ہے ان میں سے ایک یہ ہے دارمی نے حاکم ابن مبارک سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے ہمیں عمر ابن یحییٰ نے خبر دی وہ کہتے تھے میں نے اپنے والد سے سنا وہ اپنے والد سے نقل کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نمازِ فجر سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر جا کر بیٹھ رہتے تھے جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے ایک روز ابن مسعود کے مکان پر بوقتِ معہود ابو موسیٰ اشاری آئے اور ہم سے پوچھا کہ کیا ابو عبدالرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود گھر سے نکلے ہم نے جواب دیا کہ ابھی نہیں نکلے یہ سن کر وہ ہمارے پاس بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود گھر سے برامد ہوئے اور ہم لوگ ان کے ساتھ اٹھ کر چلے پھر ان سے ابو موسیٰ نے کہا اے ابو عبدالرحمن میں نے ابھی مسجد میں ایک نئی بات دیکھی مگر الحمدللہ میں نے اچھی بات دیکھی عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تم نے کیا دیکھا ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر مسجد پہنچنے تک آپ زندہ رہے تو آپ بھی دیکھ لیں گے پھر کہا میں نے مسجد میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ جدہ جدہ حلقے کر کے بیٹھے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں ہر حلقے میں ایک ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں سنگریزے ہیں وہ کہتا ہے سو مرتبہ اللہ اکبر کہو سب لوگ سو بار اللہ اکبر کہتے ہیں اور ان سنگریزوں پر گنتے جاتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو بار لا الہ الا اللہ کہو سب لوگ سو بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ سن کر عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ پھر تم نے ان سے کیا کہا ابو موسیٰ نے جواب دیا آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں میں نے ان سے کچھ نہیں کھا انہوں نے کہا تم نے کیوں نہ ان کو حکم دیا کہ ان سنگریزوں پر تکبیر و تحلیل و تسبیح کے بجائے وہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کو شمار کریں اور تم نے ان سے اس بات کی ذمہ داری کیوں نہ لی کہ ان کی نیکیوں میں سے کچھ زائے نہ ہوگا شمار کرنا بیکار ہے یہ کہہ کر ابن مسود چلے اور ہم سب ان کے ساتھ چلے یہاں تک کہ وہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس پہنچ کر ٹہر گئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا اے ابو عبد الرحمن ہم ان سنگریزوں سے تکبیر اور تحلیل اور تسبیح کے قریمات شمار کرتے ہیں ابن مسود نے کہا اس کے بجائے تم لوگ اپنے اپنے گناہوں کو شمار کرو اور میں زامن ہوتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی زائے نہ ہوگی اے امت محمد تمہارا برا ہو تمہاری ہلاکت کتنی جلد آگئی ابھی تمہارے نبی کے اصحاب کسرس سے موجود ہیں تمہارے نبی کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ کے برطن ابھی نہیں ٹوٹے مگر تم ابھی سے بیداتیں ایجاد کرنے لگے قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تم ایک ایسے دین پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ راہ راست پر ہے یا تم گمراہی کے دروازے پر پہنچ گئے ہو اور وہ دروازہ کھلنے والا ہے ان لوگوں نے جواب دیا اے ابو عبد الرحمن خدا کی خسم ہم اس فعل سے نیکی ہی کا ارادہ رکھتے ہیں ابن مسود نے کہا بہت سے نیکی کا ارادہ کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں نیکی نہیں ملتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے تجاوز نہ کرے گا خدا کی خسم میں نہیں جانتا شاید تم میں اکثر ایسے لوگ ہوں ازالت الخفاء ان خلافت الخلافاء مقصد اول یہ روایت جس کو دارمی کے علاوہ تبرانی نے اور ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں مختلف الفاظ کے ساتھ نخل کیا ہے یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ عبادتی امور میں صحابہ کس خدر حساس تھے اور معمولی جدت کو بھی انتہائی طور پر ناپسند کرتے تھے کجا کہ یہ اضافے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ متوازی مذہب بن جائیں اور باقعدہ اس کے ماہرین اور معلمین پیدا ہونے لگیں اور آج بدقسمتی سے امت مسلمہ کے صورتحال یہی ہے کتاب تجدید الدین مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انتالیس مولانا وحید الدین موسیقی